یہ ہے سرلا کی کہانی سرلا ایک شہر کی لڑکی تھی وہ شہر سے گاؤں آئی تھی وہ اپنے کمرے میں بیٹھ کر سوچ رہی تھی اور خود سے باتیں کر رہی تھی کہ مجھے گاؤں گھومنے جانا چاہیے یا نہیں میں نے سنا ہے کہ گاؤں کے لوگ بہت عجیب سے ہوتے ہیں مجھے ضرور گاؤں گھومنے کے لیے جانا چاہیے میں نے سنا ہے کہ گاؤں میں بھوٹ وغیرہ بھی ہوتے ہیں اور ان کے پرانے گھر بھی ہوتے ہیں وہ یہ سوچ رہی تھی اور خود سے باتیں کر رہی تھی اور اس نے چائے پی اور کمرے سے باہر نکل آئی جیسے وہ باہر ہوتی اس نے دیکھا کہ وہاں بہت پیارا مہار تھا ہر درف سبزہ ہی سبزہ تھا وہ چلپی چلپی پانی کے نل کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی اور اچانک اس کا قزم آیا اور اسے کہنے لگا سرلا یہاں کیوں بیٹھی ہو آؤ تمہیں باہر گھوماتا ہوں وہ دونوں باہر نکل آئے یہ میرا سکول ہے میں یہاں پر پڑھتا تھا پچپن میں سنا تھا کہ پھر یہاں پر جن آ گئے اور جننات کی وجہ سے یہ سکول بند ہو گیا یہاں پر کوئی بھی نہیں آتا اب میں نے سنا ہے بچے اور ٹیچرز اب بالکو بھی یہاں نہیں آتے اور شام ہوتے ہی لوگ یہاں سے گزرنا بند کر دیتے ہیں کیونکہ سننے میں آیا ہے کہ شام کو جننات گھر سے باہر نکل آتے ہیں آؤ میں تمہیں یہاں پر ایک چوڑیل بھی دکھاتا ہوں یہاں جب شام ہو جاتی ہے تو ایک چوڑیل نظر آتی ہے وہ چوڑیل یہاں وائٹ کپڑوں میں ہوتی ہے ابھی وہ نظر آئی تو میں تمہیں ضرور دکھاؤں گا لیکن تم درنا مت وہ دیکھو سامنے چوڑیل وہ دیکھو وہ سو رہی ہے وہ ہوا میں کیسے سو رہی ہے سرلا بہت ڈر گئی وہ لوگ واپس آ گئے سرلا نے چلتے دیکھا کہ گاؤں کا ماحول تو بہت پرانا ہوتا ہے گاؤں میں ایک بدک اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ جا رہی تھی چمکتا ہوا سورج بہت پیارا لگ رہا تھا اور ترہ ترہ کے جانور نظر آ رہے تھے اور ہرے بڑے پودے درخت اتنے پیارے لگ رہے تھے کہ اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ اسی گاؤں میں بس جائے اور دوسری طرف پانی کی نہر میں ایک چھوٹی سی آبدوست جس پر بیٹھے ہوئے لوگ بہت انجوائے کر رہے تھے سرلا یہ سب دیکھ کر بہت خوش ہو رہی تھی تھوڑا سا آگے آئے تو انہوں نے دیکھا کچھ پتھیں پانی میں تہر رہی ہیں ادھر ادھر گھوم رہی ہیں اور وہ گھومتی ہوئی اتنی پیاری لگ رہی تھی کہ سرلا ان میں گھوم ہو گئی یوں وہ چلتے چلتے بہت آگے آگے تھے سرلا مڑ مڑ کر انہیں بتھوں کو دیکھ رہی تھی جو کبھی چلنے لگ جاتی اور کبھی اوپر سے دانہ کھانا شروع کر دیتی نیچس ہوتے چلتے گھومتے ان کو شام ہو گئی دور سے چڑیل کی حویلی نظر آ رہی تھی تھوڑا آگے آئے تو پانی نہروں کی طرح بہ رہا تھا وہ لہریں اتنی پیاری لگ رہی تھی کہ سرلا ان میں مگن ہو گئی یہ منظر بہت پیارا آخر کار وہ گھر آ گئی گھر کے لون میں بھی کھڑے ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگی پھر وہ اپنے کمرے میں آ گئی اور اس نے سوچا کہ اب میں ضرور دوبارہ گاؤں آیا کروں گی یہاں کا منظر تو واقعی بہت پیارا ہے اب مجھے نہانا چاہیے تاکہ میں فریش ہو جاؤں اگلی بار میں بھوت ضرور دیکھوں گی تاکہ میں بھگی تاکست دو fasting بھوسیٰ فقا بھوسیٰ 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 بھوسیٰ